اُبھرتی وئی ادھکارہ اور موڈل شیزل شوکت نے کہا ہے کہ انہوں نے دو سال قبل شوک میں پہلی بار آئیٹنگ سانگ میں پرفارمس کر لی تھی لیکن اب وہ دوبارہ گانے میں ڈانس نہیں کریں گے شیزل شوکت نے حال ہی بے ایک انٹریفیو میں بتایا کہ انہوں نے کافی عرصہ قبل ہے انسٹرگرام پوسٹ میں کومنٹس کے آپشن کو بند کر دیا تھا ادھکارہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر منفی کومنٹس کی وجہ سے انہوں نے تفسروں کے سیکشن کو بند کیا لوگ انتہائی فضول باتیں لکھتے تھے پروگرام کے دوران ایک سوال کے جواب میں شیزل شوکت نے ایک بار پھر محبت ہو جانے کا اعتراف کیا اور کہا کہ انہیں جس طرح کے شخص کی تلاش تھی ویسا ہی شخص انہیں مل چکا انہوں نے اپنے بہبوب کے حوالے سے مزید کوئی بھی تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ساتھ انتہائی مخلص ہے ان کی عزت کرتے ہیں اور سب کو پیار دینے والے شخص ہے شیزل شوکت نے پروگرام کے دوران یہ بھی بتایا کہ انہوں نے شوپس میں کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کیا ساتھی اتکاروں نے ان کے ساتھ طاف ان کیا اور ان کی مدد کی البتہ ان کی اردو خراب تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے اتکاروں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ماضی میں ایک بندہ نے انہیں انسٹرگرام پیسج میں شادی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کے بدلے توپے میں انہیں مہنکی گاڑی رینج روبر دے گئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیشکش کرنے والے بتا کو جواب دیا کہ وہ ان کے گھر کے باہر دو رینج روبر کھڑی کروا سکتی ہیں شیزل شوکت کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بیاغامات لڑکیوں کا ملتے رہتے ہیں اور لڑکوں کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو پیشکش کرتے رہو ایک اور سوال کے جواب میں شیزل شوکت نے بتایا کہ انہوں نے دو ہزار بائیس کی ایکشن فیلم گھبرانا نہیں ہے میں شوک پہ آئیٹم سانگ پہ پرفارمس کی تھی لیکن اب دوبارہ وہ ایسا نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ انہیں بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا بہت شوک ہے اور وہ اچھی ڈانسر بھی ہیں لیکن اب ان کا دوبارہ آئیٹم سانگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں شیزل شوکت نے کہا کہ انہوں نے اپنے آئیٹم سانگ کی کوئی تشیر نہیں کی تھی ان کا شوک تھا جو پورا ہوا اب وہ دوبارہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی خیال رہے کہ شیزل شوکت نے سبا قمر اور زاہد حابد کے فیلم گھبرانا نہیں ہے میں تیرے عشق نامی آئیٹم سانگ پہ بولڈ پرفارمس کی تھی اس سے پہلے شیزل شوکت نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ میڈیا انڈرسی میں بہت سے ادھکار اور ادھکار آئے ان سے جلتے ہیں وہاں سے رہے کہ شیزل شوکت کے والد افغانی نجات ہیں جبکہ والدہ کشمیری ہیں اور ان کے خاندان کا کوئی بھی شاہ شو بیس انڈرسی کا حصہ نہیں ہے ان کے مطابق وہ ادھکاری کی وجہ سے کینیڈا سے پاکستان آئی اور انہیں بچپن سے ہی ادھکاری کا شاہ تھا موسیقی